سائم سب دو بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو لاہور ہائی کورٹ نے جو تینتالیس عرقین اسیمبلی کے استیفے منظور کرنے کا حکم تھا وہ معتل کر دی الیکشن کمیشن نے جو کیے تھے اور تا حکم ثانیین حلقوں پر جو انتخابات ہیں وہ بھی روک دیئے پھر دوسرا صدر مملکت نے بڑا اہم خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کے نام اور انہیں ان کی جو آئینی ذمہ داریاں وہ یاد دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوری انتخابات کی تاریخ اعلان کریں تاکہ قیاس ارائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں دم توڑ جائیں کی پی کے کی جو ایڈنسٹریشن ہے وہ الیکشن کمیشن کو کل بریفنگ دی رہی تھی تو آج چیف سیکرٹی پنجاب نہیں بھی دی ہے وہ بھی کہتے ہیں دہشتگردی خطرہ ہے پیسے نہیں ہے نفری نہیں ہے تو ایک ہی دن الیکشن کروائے جائیں یعنی نگران سیٹ اپ ہو یا موجودہ وفاقی حکومت ہو وہ ایک ہی لائن لینٹ میں نظر آتی ہے کہ تاخیر کی جائے پی ٹی ہے یہ البتہ کچھ اور سوچ رہی ہے یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن کچھ موقع کر لیے جائیں اور تاکہ وفاقی اور دوسری دو اسمبلیاں جو ہیں ان کے انتخابات بھی ان کے ساتھ ہی ہو جائیں دیکھیں یہ بات تو اصولی طور پر تو دل کو لگتی ہے کہ اخراجات کا جو معاملہ ہے اس پہ کمی آئے گی اور ساری اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی وقت ہو جائیں اب اس کا طریقہ تو پھر یہ ہے نا کہ یہ ہمارے اہل سیاست مل کے بیٹھیں عمران خان صاحب شہباشری صاحب زرداری صاحب اور یہ ٹی کر لیں چلیے اگر ان کو یہ ایک دو مہنے مؤخر ہونے ہیں لیکن تو وہ ایک دو مہنے پہلے ہو جائیں کوئی تاریخ ٹی کر لیں یہ ہو سکتا ہے سر یہ تو آپ دھنگی بات کر رہے ہیں یہاں کس نے کنسینسس کرنا ہے یہ تو ویسے مل بیٹھنے کو تیار نہیں آپ اس معاملے پہ تو ایک دوسرے کے سامنے اگر اگر مل کے بیٹھ جائے تیہ کر لیں اس کا حل دھوڑا جا سکتا ہے بسورت دیگر تو پھر الیکشن کمیشن کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے اور ڈیٹ کا اعلان کر دینا چاہیے اور اگر اگر تاریخ کا اعلان اور نہیں کرنا چاہتا مؤخر کر رہا ہے وہ بھی بتا دینا چاہیے بلکہ ایک خبر اس کی وجوہات بھی بتا دینا چاہیے وہ تو بتائیں گے ایک خبر تو تازہ یہ بھی ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے وہ بھی عدالتوں سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاخیر کے لیے جہاں پی ٹی آئی نے ناک کیا ہوئے دروازوں پر دستق دی ہے کہ وہاں پشابر ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں وہاں حکومتی اتحاد بھی جانا چاہتے ہیں جو بھی جانا چاہتے ہیں جو بھی جانا چاہتے ہیں پہلی بات یہ ہے الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کریں الیکشن کمیشن فیصلے سے پہلے جو ضروری عمل ہے نا جی اس کو پورا کر رہا ہے یہی وجہ کہ بریفنگ انہیں دی جا رہی ہیں کل کیپی کے انتظامیاں تھی تو آج پنجاب کی انتظامیاں وہاں ماتے ہو تھی چیف سیکرٹی پنجاب موقع بھی اختیار کر رہے ہیں دہشت گردی خطرہ بھی ہے نفری بھی پوری نہیں اتنے پیسے لگیں گے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تجویز میری یہ ہے کہ یہ کے لیے جو ہے صدر پاکستان نے آج خط لکھا ہے خط لکھا ہے اور ان کو یہ یاد دلایا ہے کہ آپ نے الیکشن کا انعقاد کرانا ہے وہ جو بھی بریفنگ لے رہے ہیں جو مشورے کر رہے ہیں ان کو اس کا حق آتے ہیں میری گزارش صرف یہ ہے کہ واضح اعلان کریں اس گو مگو سے نکالیں جو نتیجہ ہے وہ کہہ رہے نہیں ہم الیکشن جو ہے مردم شماری کے بعد کرائیں گے یہ الیکشن ہم فوری طور پر کرائیں گے سر تین چار تابعی لینا وہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو گئی دہشت گردی خطشہ ہو گیا پیسے کی کمی ہو گئی نفری نہیں ہے سٹاپ نہیں ہے ایک سے زائد دلائے لینا فیصلہ تو کرنا ہے نا کریں پھر دیکھتے ہیں فیصلہ کریں اس کے بعد بات آگے بڑھے گی بات آگے بڑھتی ہے جس نے جانا ہوگا وہ عدالت جائے گا پارت راجہ ریاض صاحب کی کرسی خطرے میں ہے کیونکہ وہ تینتالیس لوگوں کے بحال ہوتی ہیں قومی اسمبلی میں جاتے ہیں اب تختالی سرکان بحال کر دی ہیں وہ نئے آنے نیا پسٹے دی دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اب قومی اسمبلی میں جا سکیں گے اب اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن جو ہے کیا وجہ ہوئی ہے بداہر تو سپیکر کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہوتا اس طریقے تھی نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سطیفوں کی منظوری سے پہلے اپنے سطیفے واپس لے لیے تھی تو پھر کیسے سپیکر منظور کر سکتے ہیں یہی علی زفر صاحب پلیٹ کر رہے تھے یہ پلیٹ کر رہے ہیں علی زفر صاحب اور اسی لئے عدالت نے پھر نوڈسز جاری کی ہیں فریقین کو یہاں جو